دو چیزوں پر یا مردانہ کمزوری کے شکایت ہو اور یا اس کے گھٹنوں جوڑوں میں درد ہو اور وہ تھک چکا ہو لیکن اس کا علاج نہیں ہو خاص کر کہ یہ بزرگ جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو وہ ایسے کریں کہ اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرونوں درود سلام امام الانبیاء شافر محشب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل تو یہ بین طاہرین کر تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ بلعزت نے اس دنیا میں بے پناہ نعمتوں سے انسانوں کو نوازہ ہے بعض اوقات اللہ کی ایک نعمت کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں جیسے سہد جو ہے بہت بڑی نعمت اور سہد میں چلنا پھرنا جوڑوں کا سلامت ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اسی طرح اگر آپ شادی کے قابل ہیں آپ وظیفہ زوجیت صحیح طریقے سے ادا کر پا رہے ہیں تو خود بڑی نعمت ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نوجوان ہیں لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم وظیفہ زوجیت ادا کر سکیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے گھٹنوں میں ہمارے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور وہ درد کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہوتا امنہ دوائیاں استعمال کی فرق نہیں ہو رہا جوڑوں کا درد ختم نہیں ہو رہا گھٹنوں کا درد ختم نہیں ہو رہا ہماری مردانہ طاقت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو آج آپ کے لئے ایک عمل لے کر آیا ہوں کراچی میں ایک بہت بڑے عالمی دین ہے حکیم محمد مزر صاحب عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے خاندانی حکیم ہے تو حکیم محمد مزر صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے پدا فرما چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ جس کو دو چیزوں کی پریشانی ہو کتنی چیزوں کے دو چیزوں کے یا مردانہ کمزوری کے شکایت ہو اور یا اس کے گھٹنوں جوڑوں میں درد ہو اور وہ تھک چکا ہو لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا خاص کر کہ یہ بزرگ جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو وہ ایسے کریں کہ صبح صورے آٹھ بندیاں لے لیں کتنی آٹھ یا سات بندیاں لیں ان کے سریں جو ہے اگر آپ علیدہ کرنا چاہے تو علیدہ کر لیں اگر آپ ان کو کاٹنا چاہے تو ان کو کاٹ لیں تاکہ اگر کیڑا وغیرہ کہیں ہے خراب بندی ہے اس کو آپ نکال لیں اس کے بعد آپ نے اس آٹھ بندیوں کو اچھی طرح اوبال لینا ہے نہ ان میں نمک ڈالنا ہے نہ ان میں مرچ مسالہ ڈالنا ہے کوئی چیز اس میں نہیں ڈالنی اس کو اوبالنے کے بعد آپ نے نہار مو اسے پلیٹ میں ڈال لینا ہے پہلے آپ نے وہ بندی کتی چمچ یہ ہاتھ سے اسے کھا لینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کا پانی رہ جائے کم اتھ کم آدھا کب تک تو پانی ہونا چاہیے یا کب پانی ہو اس کو اپنی پھیلے لیں یہ ایسا عمل ہے کہ عزمودہ ہے کیا ہے تجربہ شدہ ہے آپ نے اس عمل کو اگر آپ کی زیادہ تکلیف ہے آپ بوڑے ہیں تو آپ اسے پندرہ دن کریں لیکن اگر آپ نوجوان ہیں ایک ہفتہ آپ اس کو کریں انشاءاللہ اگر گھٹوں میں تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی اگر آپ نوجوان ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہوگی دوسرے مسلمانوں تک اس عمل کو پہنچائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو آخر الدعوان الحمدللہ